موسیقی 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 تم اسے کیوں نہ لائے پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہو گئے بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لائے مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں نیکو دیموس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھیراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا کلام قدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو آمین ناظرین کلام قدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے گزشتہ اپیسوڈ میں بھی ہم اسی پر گوھر کر رہے تھے بہت ساری چیزوں کو ہم نے جانا ہے سیکھا ہے اور آج ہم خدا ان کے فضل سے ایک دفعہ پھر اسی پیسج میں سے خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے اور گفتگو کا آغاز آج ہم پاسر سرور مسیح صاحب سے کریں گے آپ ہماری رہانمائی فرمائیں یہاں پہ بہت بڑا فتوہ دیتے ہیں فریسی جو ہیں عام لوگوں کے بارے میں تو کیا وہ اتنا ہی لوگوں کو مطلب حقیق سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ جو شریعت سے واقف نہیں ہیں یعنی مطلب تو ان کا یہ ہے کہ جو لیول ہمارا ہے یہ لیول ان کا نہیں تو یہ لانتی ہیں مطلب اتنی حکارت ہے ان کے نظروں میں لوگوں کے لئے جی تینکیو بیری مارک سو منابسل لاسٹ پروگرام میں بھی ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ فریسی ایک ایسا فرقہ تھا یہودیوں میں جو اپنے آپ کو بہت مذہبی اور پارسہ سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ جس طور سے ہم شریعت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں شاید کوئی دوسرا نہیں تو اس لیے یہ لوگ بہت زیادہ پریجیڈس اور پرائیڈ کا شکار تھے پکبر غرور یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ بھری ہوئی تھی ہے ایروگنس موجود تھی سو اس وجہ سے یہ عام قبلک کو بالکل حقیر جانتے تھے اور حالانکہ اگر ہم یہودی تاریخ کا مطالعہ کریں اور شریعت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں سے اس بات کا ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ یہودی بچہ ہر ایک بچہ جو ہے بارہ سال کی ایج تک جو ہے باقاعدہ طور پر شریعت کی تعلیم پاتا تھا سو اس سے شریعت کی پہلی جو کتب ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں بہت سارے حصے جو ہیں زبانی یاد ہوتے تھے سو ایک عام یہودی سے شریعت کی بہت ساری تعلیمات رسومات اور قربانیاں عیدیں اور جتنی بھی مورل اور دوسری شریعت جو تھی ان سے پوشیدہ نہیں تھی لیکن تو بھی چونکہ سوسائٹی میں اس گروپ نے بہت اختیار جو ہے وہ اپنا قائم کر لیا تھا اور اس آثورٹی کے باعث جو ہے اپنی اس اختیار کو یا پاور کا میس یوز یہ کرتے تھے اور اپنی طرف سے فتوے دیتے تھے اور یہاں تک کہ ان کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کو کہ کسی بھی طرح کی عام لوگوں کے سپورت جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی گواہی ٹیسٹرمنی جو ہے وہ سپرد نہیں کرتے تھے اور کوٹس کے اندر جو ہے ان عام لوگوں کی جن کو یہ لانتی کہہ رہے ہیں اس قدر ان سے جو ہے وہ ڈسکریمنیشن یا ہم اس کو تاثب رکھتے تھے کہ ان لوگوں کی گواہی کوٹس کے اندر نہیں لیتے تھے عام لوگوں کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کے راز کے معاملہ میں سیکرٹ کے معاملہ میں یہ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے حالانکہ میں بھی کہ سادہ لوگ جو ہیں وہ ان سے زیادہ اچھے ہوں زیادہ نیک ہوں زیادہ راز ہوں خدا ان کے کلام پر زیادہ صداقت کے ساتھ عمل کر رہے ہوں لیکن تو بھی یہ ان پر کسی بھی سیکرٹ جو کسی طرح کا کسی کا راز ہے تو اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں سے کسی بھی شخص کو کسی آرفن کا یا یوں کہہ لیں کہ کسی یتیم کا گارڈین جب مقرر نہیں یہ کرتے تھے اس قدر ایک فرق اور تفریق جو انہوں نے معاشرے کے اندر پیدا کر دی تھی چاہے وہ جتنا بھی ریسپونسیبل کیوں نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کسی بھی جو چیریٹیبل فنڈز ہوتے تھے اس کا کسٹوڈین جو ہے وہ عام لوگوں میں سے کسی کو مقرر نہیں کرتے تھے چاہے وہ جتنا مرضی ہونیسٹ ہو جتنا مرضی جس قدر زیادہ بھی وہ اس کی لائف میں انٹیگریٹی ہو ہونیسٹی ہو فیتفلنس ہو ان ساری باتوں کے باوجود عام لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی مختار مقرر نہیں کرتے تھے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو منع تھا کہ کوئی بھی اجنبی یا پردیسی جو ہے جب کسی دوسرے کنٹری سے آتا اور خاص طور پر جیوزی آتے تھے دوسرے کنٹری سے جب مختلف ان کے فیسٹیول عیدیں ہوتی تو وہاں پر یہ منع تھا کہ کسی عام شخص کا اپنے مہمان نہیں ہونا سو اس قدر ایک ڈسکریمنیشن تفریق تضاد ان کی لائف میں پایا جاتا تھا کہ جس کے باعث یہ عام لوگوں سے اس قدر زیادہ جب وہ نفرت کرتے تھے انہیں لانتی سمجھتے تھے اور چونکہ یہ سب کے سب لوگ خدا یسیو مسیح کو فالو کر رہے ہیں اور مسیح خدا کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں خدا کے بیٹے یسیو مسیح پر ایمان لاکر نجات میں زندگی میں اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہو رہے ہیں بادشاہی کے شہری بن رہے ہیں تو اس سبب سے وہ ان کو صرف عام لوگ نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ورڈ ان کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ دیار کسٹ وہ لانتی ہیں تو حالانکہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے باعث انہوں نے سوسائیٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک طرف عام لوگ تھے اور دوسری طرف یہ فقی اور فریسی اور سن طبقہ تھا انہوں نے جب ان کے رویے کو اور خدا انیس مسیح کی محبت کو آپس میں کمپیریزن کیا تو وہ اس بات کو جان پائے کہ خدا ان کی تعلیمات خدا ان کی محبت خدا ان کے موجزات حالانکہ بہت بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود خدا ان عام لوگوں سے پیار کرتے ہیں وہ جو جو بلکل نیچے کے طبقے کے لوگ تھے ان سے نفرت رکھتے ان کے ساتھ فاسٹہ رکھتے اور ان کے ساتھ سٹنگ کرنے سے رفاقت رکھنے سے آوائیڈ کرتے تھے سو یہ آپ اس بات کو انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ جیسے معجودہ دور میں ہماری شکل ہے کہ بہت سہرے مذہبی حلقوں میں جو بڑے بشب سہیوان یا ڈاکٹر سہیوان یا بڑے بڑے اہدے رکھنے والے کئی دفعہ لوگ جائیں جنرل پر حالانکہ ان کا ایمان خدا یسی پر زیادہ پختہ ہوتا ہے لیکن تو بھی انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گے ان کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے ان کے اور اپنے درمیان فاسطہ رکھیں گے ان کے ساتھ ایک اعتبار سے کہا جائیں یون کے شاید شیخ ہنڈ کرنا بھی پسند نہ کریں سو یہ جو ہمیں معجودہ دور میں مذہبی حلقوں کے اندر پکشر نظر آتی ہے سو اس زمانہ میں یسیو لیکن یہی جنرل پبلک جو ہے وہ خدا یسیو سی کے فالورز بنے یسیو سی کے شاگرد بنے بادشاہی کا عصہ اور کنگڈم آف گارڈ کے سیٹیزن بن گئے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سنی ہیں یہودیوں نے ایک عجیب طرح کا لوگوں کے ساتھ امتیازی رویہ روا رکھا ہوا ہے اور خدا انگیس سی پر یہ بھی وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ گنگاروں کے ساتھ رٹتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے یہ اس پر الزام تھا کیونکہ خدا انگیس سی کے لئے کوئی امتیاز نہیں تھا کوئی شرعہ قالم ہے یا کوئی کہ اس بنیاد پر وہ لوگ ان سے نفرت بھی کرتے تھے جتنے فقی فریسی تھے کہ یہ عام لوگوں سے ملنا اور انہیں اپنی محافل میں بلانا یا اپنی کسی اور تقریب میں شامل کرنا یہ یہودیوں فقی فریسیوں کا جو رواج نہیں تھا اور خدا مجیس سی یہ سب کرتے تھے سو اس لئے وہ یہ سمسی کے بہت خلاف تھے آگے پڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور یہاں پہ نیکو دیموس کا ذکر ہمیں ملتا ہے نیکو دیموس اس وقت یہاں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نیکو دیموس کے حوالے سے یا ان کا جو اظہار ہے تو وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں کیا واقعی ان کی زندگی بدل چکی ہے تبدیل ہو چکی ہے یا اس پروسس میں ہے یا کہ سٹیل وہ فریسیوں جیسے ہی ہیں نیکو دیموس کی جو لائف ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا سکولرلی ویو میں دیکھنا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ نیکو دیموس چونکہ خود شرعہ کا علم ہے جیسے پہلے بھی میرے ساتھی بات کر رہے تھے اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے پڑھا لکھا شخص ہے کلام مقدس کو سمجھتا ہے اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یسو کی شخصیت کو ٹریک کر رہا ہے کہ جو کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں جو کچھ یہ سمسی کی ٹیچنگ ہیں اور ایونٹس ہیں ان کو وہ بخوبی ٹریک کر رہا ہے اور اگرچہ یہاں پر جو چیپٹر سیون ہے یہاں پر اگرچہ اس کی شخصیت تھوڑی سی نیوٹرل لگ رہی ہے وہ نہ تو مسیح کا openly confess کر رہا ہے اور نہ ہی deny کر رہ سو ٹیکنیکل اس کی شخصیت تھوڑی سی نیوٹرل ہے مسیح کی زندگی نے اس کے واقعات نے اس کی تعلیم نے یقینا نیکو دیمس کی جو زندگی ہے اس پر امپیکٹ کیا چھوڑا ہے اسی لیے وہ مسیح کی فیور میں بھی کھڑا ہے سین ہیڈرن کے سامنے ایز لوئر کے یا کرنے والا غالب آنا لوگوں پر اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی ہسٹوریکل وجہ کچھ سکولر یوں پیش کرتے ہیں کہ نیکو دیمس اصل میں میلٹری خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ایک ایسے نامور خاندان سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے جنگوں میں کافی شمولیت اختیار کی اور فاتحانہ انداز میں اپنی فوج کے لیے جو ہے وہ کام کیا تو اس انداز میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے دوسرا نیکو دیمس چونکہ انفلوینشل پرسن ہے پڑھا لکھا ہے پولیٹیکل اور ریلیجیس دونوں حلقوں میں اس کا اثر مجود ہے تو یہ نہیں کہ نیکو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انہیں انویٹیشن دے رہا ہے کہ مسیح کی شخصیت کو سکرپچرز کی بیس پر ایویلویٹ کیا جائے وہ انہیں انوائٹ کر رہا ہے سو ٹیکنیکلی وہ جو لاو کی آثورٹی ہے اسے بھی اپورڈ کر رہا ہے اور مسیح کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے کہ اس کو اس روشنی میں دیکھا جائے اپنے جو حسد ہے نفرت ہے جو غصہ ہے یا جو مسیح کے بارے میں غلط فہم پھیل چکا ہے یا تم رکھتے ہو اس کی بناہ پر نہیں بلکہ جو لاو ہے جو کچھ لاو کہتا ہے اس کی بناہ پر مسیح یسو کو جو مجھے کومنٹری میں ملا وہ میں ضرور یہاں پر پرنا چاہوں گا نیک دیمس چونکہ ملٹری بیکگرانڈ سے خیال کیا جاتا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نیک دیمس ہتھیاروں سے یا انسانی ہاتھوں سے لڑتا ہوا مسیح کے لئے نظر نہیں آتا نہ ہی وہ تلوار کا استعمال کر رہا ہے نائٹ سپر کا استعمال کر رہا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں روح کا اظہار وہاں پر نظر آ رہا ہے سو اگرچہ وہ ملٹری بیکگرانڈ سے تو ہے لیکن یہاں پر وہ کلام کی روشنی میں اور روح القدس کی ہدایت میں دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ کر رہا ہے ایون دو کہ وہ ہمار روح قدس نازل نہیں بہا یہ میں کلیئر کہہ دینا چاہتا ہوں آڈینس کے لئے میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ جیسے پینٹی کاؤس کے دن روح قدس نازل ہوا تو ایسا تجربہ رکھتا ہے وہ کلام کی روح میں چل رہا نیکو دیمس ان دو شخصیات میں سے ایک ہیں جیسے جان دا بیپٹس بھی ہے اور نیکو دیمس بھی یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کی خاطر ایکیوزیشن کا سامنا کیا جان جو جان گاسپل رائٹر ہے یوہنہ جو لکھا رہی ہے وہ تین مختلف موقعوں پہ نیکو دین باب کا جو واقعہ وہ بہت فیمس لمبی چوری مسیح کے ساتھ رات کا وقت ہے اور جان جو اپنی گاسپل میں آئرنی کا بڑا زیادہ استعمال کرتا ہے آپوزیٹ چیزوں کا بڑا استعمال کرتا ہے جیسے دے اور نائٹ کا کرتا ہے تو جان تری میں وہ خصوصی لفظ رات کا استعمال کرتا ہے کہ رات کے وقت پرائیویسی میں نیکو دیمس آیا ہے اور مسیح کے ساتھ بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے اور مسیح نے اسے انوائٹ کیا کہ جب تک کوئی روح سے پانی سے پیدا نہ ہو مسیح کی پادشاعت کا ایسا نہیں بن سکتا اور بہت فیموس کوٹیشن بھی وہاں پر مجود ہے جو مسیح اسو نے نیکو دیمس کو کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلاوتا بیٹا بخش دیا سو اس کا جو ساتھوے باب میں ارادتا اس کا بیان کر رہا ہے کہ یہ نیکو دیمس ہے جو مسیح اپنے لوگوں میں سہی ہے تو اس کی آثنٹسٹی کو قائم کرنے کے لئے جان سیون میں انیس میں باب میں مسیح کی جو تدفین ہے اس میں بھی ہمیں شامل ملتا ہے تو ایک رائٹر ہے تو ان تین ایونٹس کو بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ نیکو دیمس پہلے رات کے وقت میں مسیح کے پاس آ ہے اور مسیح نے اسے اپنا فالور بننے کی انویٹیشن دیا ہے حالان کہ اس نے اس کو اپنلی ایکسیپٹ نہیں کیا وہ ٹریک مسیح کو کر رہا ہے ایونٹس کو ٹریک کر رہا اس کی تعلیم کو ٹریک کر رہا سکرپچرز کی بنا پر یقینا وہ ریسرچ کرتا ہوگا کہ اس ہی دا مسیح کیا یہ وہی مسیح جس کا ہم انتظار کر رہے تو وہ کاموں کو اس سائنز ہیں ان کو ٹریک کرنے کی ضرور کوشش کر رہے اور جان سیون میں جس کا ہم تفسیر بھی کر رہے تو یہاں پر وہ نیوٹرل سا نظر آتا تھا جیسے میں نے پہلے بھی کہ وہ نہ تو لو کو نہ تو سین ہیڈرن کو ڈنائے کر رہے نہ مسیح کو ڈنائے کر رہے وہ بلکہ یہاں پر سین ہیڈرن کو انوائٹ کر رہے کہ مسیح کو جو ہے وہ اس انداز میں دیکھا جائے کہ شریعت کو سامنے ضرور رکھا جائے اور تیسری بات میں وہ کہتا ہے کہ تیسری جگہ پہ وہ لائٹ میں آ چکا ہے وہ مسیح کا اپن اظہار کر رہا جب اس کی تدفین میں شامل ہو رہا اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ phases ہیں believers کی لائف کے بھی ہوتے ہیں اور نون believers کے لائف کے بھی ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو یہ نیکو دیمس کی طرح انوائٹ ضرور کرنا چاہوں گا اگرچہ آپ بلنٹ لی شاید مسیح کا اقرار نہیں کرنا چاہتے بٹ ریسرچ کریں اس کو جانیں اور وہ اپنے آپ کو ضرور آپ پر ظاہر کرے گا اور آپ تاریخی سے نکل کر آپ روشنی کا حصہ بن جائیں گے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں اور یقینا جب نکو دیمس نے ایک کرائیٹیریا ان کے سامنے بیان کیا اگر آپ کو یقین نہیں تو پرک اور یہ بڑا ہی ضروری ہے وہ تمام لوگ جو آج بھی خدا انیسو مسی کو قبول نہیں کیے ہوئے ہیں آپ کے لیے بھی چیلنج ہے کہ آپ خدا انیسو مسی کی شخصیت کو دیکھیں اس کی تعلیمات کو پڑھیں کچھ لوگ بغیر پڑے فیصلہ دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ اس کی تعلیم درست نہیں تھی نہیں وہ درست نبی نہیں تھا تو آپ کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں اور اس بات کے لیے چیلنج بھی دیتے ہیں کہ آپ خدا انیسو مسی کی تعلیمات کا مطالعہ کریں پڑھیں اس کے بارے میں سیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور آپ ایک اچھا ڈسین لے سکیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بغیر پڑے ہی آپ ڈسین لے رہے ہیں بغیر کوئی ریسرچ کی آپ ڈسین لے رہے ہیں جو درست نہیں ہے ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک بار جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آگاز ایک تفہہ پھر پاسر سرب مسیح صاحب سے کریں گے پاسر صاحب ہماری اس کی سن کر جاننا لے کہ وہ کیا کرتا ہے تو یہاں پر شریعت کا کون سا حصہ ہے جس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں جی تینک یو برمی مرور صاحب بنیادی طور پہ یہاں پر یہ فریسی اور سردار جو ہیں پہلی بات تو یہ کہ عام لوگوں کو کیا ٹائٹل دے رہے ہیں وہ گمراہ ہے وہ خدا انیسی کی تعلیم کو انڈیریکٹلی اور دیریکٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ یعنی جو اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور جو اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ لانتی ہو گئے ہیں اور ان ساری باتوں کی بنیاد پر چونکہ ان لوگوں کا الزام جو ہے وہ جو نیکو دیمس ہے یہ آرگو کرتا ہے ان سے اور ان سے question کرتا ہے اور جیسا کہ ابھی آپ نے ریفرنس پڑھا بھی کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جیسے تم مسیح خدا من کو مجرم ٹھہراتی اس کی تعلیمات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے اس پہ کی سن کر جان نہ لیں کہ وہ کیا کرتا ہے سو جب تک ہم کسی کے بارے میں جان نہیں لیتے اور جب تک ہم کسی کے بارے میں پورے طور پر observe نہیں کر لیتے کسی کی تعلیم کا پورے طور پر تجزیہ نہیں کر لیتے کہ تعلیم ہے کیا وہ سچائی پہ یا جھوٹ پہ مبنی ہے یہ تو سننے کے بات کریں گے سو نیکو دیمت انہیں چیلنج کر رہا کہ تم نے ابھی سنا نہیں اسے تم نے اس کو جا کر اس کی تعلیم کے بارے میں جانا نہیں پیادے گئے ہیں وہ سن کر آئے انہوں نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ ایسا کلام تو انسان نے کیا نہیں اور تم بجائے سے ان کی باتوں کی یا ان کی گواہی کا یقین کرتے اور جا کر پریکٹیکلی خود جا کر مسیح خدا ان کو سنتے اور تم دوسری طرف کیا کر رہے ہو کہ جو اس پر ایمان لارے ہیں اور جو اس کو قبول کر رہے ہیں تم ان کو گمراہ کون سا ریفرنس جو ہے یہاں پر نکو دیمس نے دیا ہے اگر آپ دیکھیں خروج کی کتاب اور اس کا تئیس باب پہلی آئی یہاں پر یوں لکھا ہے کہ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریعوں کا ساتھ نہ دینا سو بسیکلی یہی وہ ریفرنس ہے جس کی بنیاد پر نکو دیمس سن ہیڈرن کے میمبر میمبر کو اور وہاں معجود فریسیوں کو چیلنج گا کہ کیا تمہاری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک کہ اس کو سن لے کہ وہ کیا کرتا ہے تو اس لیے بغیر سنے بغیر جانے کیونکہ کلام میں موسیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور وہ نے چیلنج دے رہا ہے کہ تم اس کو اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں اس کی شخصیت اس کی ذات اس کی تعلیم اس کی اوریجن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے بسیکلی تو وہ فریسی جو ہیں وہ لاؤ کو بریک کر رہے ہیں لیکن نیکو دیمس یہاں پر کسی حد تک خداون یسوسی کی تعلیمات کو نظر آتا ہے اگرچہ آگے جو ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ کیا گلیل میں سے کوئی نبی برپا ہونے کو ہے تو وہاں پر خاموش ہو گیا اور کوئی بات نہیں آپ نے پروٹیسٹ کو ایک اعتبار سے روک دیا میں بھی یہاں پر اس کا ہارٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہو کہ پروٹیسٹ کو جاری رکھ لیکن اس کے برین نے کہا کہ دون ٹیک رسک یہاں پر اپنے لئے خطرہ نہ مول لے سو ایک اعتبار سے اس کے خدا کے بیٹے اسم سی پر ایمان لے آیا لیکن اس نے ایک بار اس وقت کی جو پاورفل کوٹ ہے چیلنج کر دیا کہ کیا تمہاری شریعت اس بات کی کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک اس کو سننا لے کہ وہ کیا کرتا ہے اور پھر بنیادی طور پر یہ ریفنس ہے کہ جھوٹی بات نہ پھیلانا بیسیکلی وہ نے چیلنج کر رہا ہے کہ تم بغیر سنے جھوٹ کو پھیلانا یہ انصاف نہیں ہے تم جو ہے وہ کوٹس میں ججز کی سیٹس پر موزز کی سیٹس پر تو بیٹھے ہو اور جو سیمنٹی اور سیمنٹی ون ججز تو ہو تم لیکن بسیکلی تم جھوٹ پھیل آرہے ہو اور ناراست گوہ ہونے کے لیے شریعوں کا ساتھ نہ دی نا اور تم راستی کے ساتھ نہیں بلکہ ناراستی کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہو اور حالان کہ جو سولجر جو آفیشل تم نے بھیجے ہیں انہوں نے بھی آ کر یہ گواہی دی ہے کہ ایسی باتیں انسانوں نے نہیں کہی وہ تو دیوائن پرسنیلیٹی ہے لیکن بابجود اس کے تم جو ہے وہ اپنی سیٹس کو بچانے کے لیے اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے تم لوگ جو ہے وہ شریروں کا اور شرارت کی باتوں کا ساتھ دے رہے ہو سو اس لیے بسیکلی جو ہے وہ یہاں پر جو ریفرنس دے رہا ہے وہ خروج کی کتاب اس کے 23 باب جو پہلی آیت اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ تم تمارے پاس اس بات کا اختیار نہیں آثورٹی نہیں ہے کہ تم مسیح خداون کے بارے میں جھوٹی بات پھیلاؤ جب کہ اس کی باتیں سچائی پر مبنی ہیں اور جب کہ صداقت پر مبنی ہیں اور اس کے کریکٹر میں اس کی کوٹ میں سپریم کوٹ پر بیٹھے ہوئے جھوٹی بات کو پھیلاؤ رہے ہو سو ایک اعتبار سے اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر باقی جو سیمنٹی ججز ہیں اس نے ان کو چیلنج کیا نہ صرف ان کو بلکہ ایک بہت ہی پاور فل اس زمانے کے گروپ کو فیرسیز کو بھی اس نے چیلنج کیا ہے کہ تم جب ناراستی کا ساتھ دے رہے ہو نہ کہ راستی کا تم جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہو نہ کہ صداقت کا بڑی خوبصورت باتیں بابرکت باتیں اور جیسا ابھی پاسکر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بغیر سنیں یہ اپنے دیسین دیتے جا رہے ہیں بغیر کو انٹریکشن کیے خدا اندیس سمسی کے ساتھ اس کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کئی طرح کے خیالات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اور نیکو دیمز نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ بغیر سنے ہی تو یہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں آپ نے سنا بھی نہیں انہوں نے سنے پڑھے اور بغیر اس بائبل کو کھولے کئی لوگ ہیں انہوں نے بائبل دیکھی تک نہیں انہیں پتہ ب نہیں ہے کہ بائبل کس طرح کی ہے اور کتنی اس میں کتابیں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے انہیں بغیر پڑھے وہ کہہ دیتے ہیں بائبل بدل گئی ہے تبدیل ہو گئی ہے حیرانی ہوتی ہے ان تمام لوگوں پر نیکو دیمس کے یہ آج کے جو خیالات ہیں یہ ان کے لیے بھی ایسے ہی ہیں کہ پہلے جناب آپ آئیں پڑھیں اور پھر اپنی رائے قائم کریں تاکہ بائبل مقدس کو پڑھنے کے بعد کوئی ڈسیئن دے تو ہم بھی آپ پر کوئی یقین کریں آپ بغیر پڑھے ہی بغیر اس کو خدا ونی اسم کی شخصیت پر غور کیے ہی اپنا رسیئن دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے آگے پڑھیں گے اور پسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے پس صاحب یہاں باونوی آیت میں ذکر ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا گزشتے چاند اپسوٹ شاید پہلے بات کر رہے تھے کہ خدا ونی اسم سی اگرچہ وہ بیت لہم میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کی خدمت جو ہے وہ زیادہ تر گلیل میں تھی سو اس اعتبار سے شاید وہ لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں اور شاید اس لیے بھی یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ مسیح کو بطور مسیح قبول نہ کریں کیا کہیں گے جی پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ نیکو دیمس کی شخصیت کو ایڈمائر ضرور کیا جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ہنگامی صورتحال میں بھی جہاں جھوٹ کی جو ہے اس کا پلندہ بلا ہائی ہے اور ہر کوئی اگینسٹ نظر آ رہا ہے سچ کے تو اس کا سچ کے لیے کھڑا ہونا اس کی دلیری کا اظہار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مارے معاشرے میں بھی اور کلیسیاؤں میں بھی اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو جو ہے وہ ہمیشہ سچ پر اٹیک کرتا رہا ہے لیکن ہر دور کو اینی ہاؤ جو یہ آخری بیسیکل یہ فائنل ورس ہے اس کے بعد ایک اور ورس ہے لیکن یہ کنکلوڈنگ ورس کے طور پہ ہے جو سارا بحث مبہسہ نیکو دیمس کے ساتھ ہو رہا ہے جیسا بھی پاسٹر سرور نے بھی کہا کہ اس نے اپنے آپ کو سٹاپ کر لیا اب وہ جو سارے سین ہیڈرن کے ممبر ہیں وہ اب انویٹیشن دے رہے ہیں بیسیکلی اس کو نیکو دیمس کو اور اس کو نفرت برے الفاظ سے بیسیکلی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا تو بھی جو ہے وہ گلیل سے ہے یا سمتنگ لائک دیٹ تو گلیل کو اس لیے نفرت کی نگا سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ یہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر رومیوں کا قبضہ تھا اور عموماً اس علاقے سے یہودی نفرت رکھتے تھے بہت سے ریسورسز جو تھے ایکنومیکل بھی پرابلم تھے نا صرف ریلیجن کے تھے ایکنومیکل بھی تھے کہ یہ زیادہ تیریٹری چونکہ ان کے انڈر تھی تو اس کا لاؤس بھی کافی یہودیوں کو تھا کہ وہ سہل سمندر کو پروپرلی بزنس کے لیے استعمال نہیں کر پاتے تھے ایک اور بہت اہم بات جو اس ساری ورس میں ہے کہ ان کی سکولرشپ بھی غلط ثابت ہو رہی ہے کیسے غلط ثابت ہو رہی ہے کہ گلیل سے کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے تو اگر ہسٹری کو ملتا ہے کہ ان کی سکولرشپ غلط ہے یا حسد نے ان کو اتنا بلائن کر دیا ہے کہ ثبوت ان کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ایویڈنس ان کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اس کو اکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج بھی ہمارے ساتھ یہ مسائل رہتے ہیں کہ سچ ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ ہماری ایگو کو ہمارے پرائیڈ کو ہماری جو سیلف آئیڈنٹی جو ہم نے خود سے کی ہوتی اس کو چیلنج کرتا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اگر آپ ایسے سیچویشن میں ہے تو سچ آزاد کرتا ہے آپ ان ساری باتوں کے جو جو جوٹ پر مبنی ہیں گرفتار شاید ہیں سچ کو قبول کیجئے یا آپ کو یقینا آزاد کرے گا میں اس چیپٹر کی تھوڑی سی اپلیکیشن بھی ضرور کرنا چاہوں گا اس چیپٹر میں خیموں کی جوید ہے اس کا ذکر کیا گیا تو اس میں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ریڈیمشن کو پیش کرتی ہے کفارے کو پیش کرتی ہے پھر یہ خدا کے ساتھ فیلوشپ رفاقت کو پیش کرتی ہے اور تیسرہ اہم ایلیمنٹ اس عید کے ریسٹ کی جائیں تو میں آپ کو اس عید کے حوالے سے ضرور دعوی دینا چاہتا ہوں کہ کرائیسٹ ہماری ریڈیمشن ہے وہی ہمیں خدا کے ساتھ ایک کر سکتا ہے اور وہی ہمیں حقیقی آرام بھی دے سکتا ہے جس کا تو اس نے خیر دعوی بھی کیا دوسرا اس سارے چیپٹر میں جو بات مسیح کی ایڈینٹی کہ مسیح ہے کون تو اس چیپٹر میں پہلی بات جو ہمارے سامنے آگئی ہے مسیح جو ہے مسیح یعنی کہ مسیح کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے کرائیسٹ is the only سیویر اس ہیومینٹی کا اگر کوئی سیویر حقیقی ہے تو وہ کرائیسٹ ہے ہمیں شاید اکنومیکل سیویر کی شاید پاکستان جیسے حالات میں سے گھر رہا ہے ہمیں شاید نیڈ لگ رہی ہو لیکن سن کا گناہ کا اگر کوئی سیویر ہے تو وہ کرائیسٹ ہے دوسرے نمبر پر مسیح کی جو ایڈینٹی اس چیپٹر میں پیش کی گئی ہے وہ ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں سکرپچر موسیٰ کے وسیلہ سے بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں بارے ساتھی نے بڑی پیاری باتیں کی تھی کہ اس نبی کا اسرائیل سے ہونا اسرائیل کی ٹیورٹری سے ہونا ابراہامی کونرر سے ہونا بہت ضروری ہے یہ کوئی اور نبی بلکل نہیں ہو سکتا تیسری بات کہ مسیح اصل میں روح القدس کا دینے والا ہے چوتھی بات مسیح نے اس ساری اگر پورے ساتھویں چیپٹر کو پڑھیں بغور تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہ لاؤ کو کونٹرڈکٹ نہیں کیا بلکہ اس نے شریعت کو کلام خدا کو اس کی اتھارٹی کو اپ ہولڈ کیا ہے اور اسے پورا کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے تو مسیح نے کبھی بھی شریعت کو اس سے تجاوز نہیں کیا اور نہ اس کو کبھی کونٹرڈکٹ کیا ہے پرابلم کیا ہے اس سارے معاملے میں کہ لوگ تاثب سے برے ہیں نفرت سے برے ہیں حصت سے جو یہاں کے سامنے ہے وہ اس کو ڈنائے کر رہے ہیں اگر آپ ایسی سیٹویشن پلیز آپ ایسا نہ کیجئے آپ اس کو بولڈلی قبول کیجئے وہ آپ کی زندگی کو عبدی زندگی میں بدل دے گا بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں اور یقینا جتنے لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے وہ اس کی عبدیت کا حصہ بن چکے ہیں یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم بعد میں اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں گے یا ایٹرنل لائف کا حصہ بعد میں بنیں گے بلکہ جس دن مسیح کو قبول کر لیا جاتا ہے ہم اسی دن اس آرام میں شامل ہو جاتے ہیں اس عبدیت میں شامل ہو جاتے ہیں اس ایٹرنل لائف میں شامل ہو جاتے ہیں اس ہمیشہ کی زندگی کے اس دن ہی ہم وارث ہو جاتے ہیں پریز گاڈ تینک یا ناظرین آج کے پرگرام کے وسیرے سے بھی بڑی شیئر کر سکتے ہمارے تمام پرگرام آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے برکہ ٹی وی افیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں پرگرام کے تعلق سے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں آئند آئیک نے پرگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکہ ٹی وی گاڈ بلیس یو گاڈ گاڈ